كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ آپ کے ہم دوستان دہلی کا واقعہ ہے دہلی کی جام مسجد کے بعد ایک چھوٹی سی نالی یا چھوٹی نہر ہوتی نا وہ ایسی چل رہی ہے جس میں گندہ پانی ہوتا ہے شہر کا وہاں ایک مجذوب ہوتے تھے وہ بیٹھے رہے تھے اور انہوں کے آدمیں ایک بڑی لمبی چھڑی ہوتی تھی وہ پانی میں مارتا رہتا تھا مجذوب آتی اچھا ایک بات یاد رکھو مجذوب کا معنی یہ نہیں ہوتا جو پاگل ہو جائے اللہ والے پاگل ہو جاتے ہیں یہ تو انہوں کو پتہ نہیں کیا دماغ کے خضل ہے مجذوب کا معنی جس کو اللہ نے اپنی نظا کی طرف کھینچ لے اب دنیا کی طرف ان کی نظر نہیں جذب سے ہے دیبانگی سے نہیں ہے تو ایک جوڑا وہاں سے گزرا ایک کپل وہاں سے گزرا جناب ایک بڑا سوٹڈ بوٹڈ آدمی اور سابد بنی سمری ایک عورت وہ اس کی یا اللہ علم بیوی تھی یا محبوبہ تھی یا کوئی بلا بھی تھی وہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے وہ تو اپنی مستی میں تھا اور جو چھڑی ماری تھا تو پانی اترا اڑا اس کے سوٹ میں بھی آیا اس کے دریس پر بھی آیا اور تو سوٹی گندہ ہو گیا غصے میں آیا اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی آ کے مارا مجذوب تم نے ہمارا پر گھرامی ہم نے جانا تھا پارٹی میں شرکت کے لیے اب ہم واپس گھر جائیں کپڑے مزریں پھر جائیں کیا کر رہے ہو تم کیسے تم مجذوب اور فقیر بنے ہوئے ہو اس نے کوئی بار نہیں بعض ایسے دیکھا اس نے ایک دور مار نہیں اور بیگی نے کہا چھوڑو بس اتنا بار گیا ہے اس کو دس قدم گیا تو اتنا شدید پیٹ میں درد اٹھا کے زمین پر گیا تڑپنے رہے اور سمجھدار تھی وہ سمجھ گئی کہ حضرت کی بددعا لکھی وہ دورتی ہوئی آئی اور اپنا دپٹہ اتار کے حضرت کے پاؤں پر ڈالا اور کہا خدا کے لیے معاف کر دیں آپ نے بددعا کی ہے اس نے کہا بی بی میں نے کوئی بددعا نہیں کی میرے کپڑے ہلانے سے تو مارے کپڑے خراب ہوئے تو تیرے یار کو غصہ آگیا تم نے مجھے مارا تو میرے یار کو بھی غصہ آگیا انہوں نے کہا یہ دوستی کی بات ہے میں نے بارا کوئی بددعا نہیں کی جو ٹھیک ہو جائے گا ملتا ہے